ساہس سروکار ویدیس سچی وینے کرانتا اس سبتہ بنگلہ دیش کا کریں گے دورہ دیپکشی سمبندوں کی ہوگی سمکشہ ممتہ بننڈجی کا ویوازد بیان بولی بی ایس ایف نے بنگال کے بارڈر ایریا میں آتنگ فیلا رکھا ہے وپل آکشن میں مدھاوہ سب سے مہنگی 87 کھلانیوں پر لگے گی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مانیش بلوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے پرطابگر جلے میں جلہ سپورٹس سٹیڈیم کے سانسد کھل سپردہ 2023 کا اوت گھٹن کرنے پہنچے ڈپٹی سیم کشاف پرساد مورے نے کانپور میں ہوئی گھٹنا کو دربھاگی پونڈ بتایا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اچھ استری جات کی جائے گی ساتھی کہا کہ بھو مافیاؤں کو چھوڑیں گے نہیں اور گریبوں کو چھڑیں گے نہیں ہمارے یہاں کے لوگویے سانسد سی سنگم لال گتا جی نے ایک بہت اچھی کھیل پٹیوں کا تائزم کیا ہے بہت اچھے بچوں نے اس میں ساواک کیا ہے اور بچوں کو آگے بڑھنے کا اوسر ملا ہے میں بھی انہیں سبکامنا دیتا ہوں آپ سب لوگ اس سبکامنا دیں خبر اوریا سے جہاں پر سپاہ ودائک پردیب یادو کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے دراصل کانپور میں ہوئی دردنا گھٹنا کے بعد اکلے شادو کے نردیش پر پردیب یادو نے پریوار سے ملاقات کرنے جا رہے تھے اسے پہلے پردیب یادو کو پولیس نے روک لیا پھر پردیب یادو دھرنے پر بیٹھ گئے دھرنے سے اٹھ کر انہیں کیم کارالے لے جائے گیا وہیں پولیس ادھک شک آواز کے باہر سپاہ کارکرتاؤں کا جماورہ لگ رہا ہے خبر گازی پور سے جہاں بی ایس پی سانست افزال انساری نے نکحت انساری کے گرفتاری کا سرکار کو گھیرا ہے بتا دیں کہ اباس انساری کی پتنی نکحت کی گرفتاری پر بولتے ہوئے افزال انساری نے کہا کہ جب ایک نیا چپٹر کھولا گیا ہے جو میڈیا کے لیے چٹ پٹا ہے لیکن یہ سب سماج کے لیے درباگیپور چپٹر ہے وہیں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رانیتیک پتیسو بردہ کے ہم نے سب سے پراست ہونے والی طاقتیں آج ستہ میں ہیں اور ہمارے خلاف ایکشن لے رہی ہیں آج کی کاروائی ہو گئی اب پھر اگلی دیٹ سٹولہ تاریخ لگی دیکھیں اس کیس یا کسی کیس میں بھی ماننی ہے سروچنے آلے اچھنے آلے یہ پہ رکھا ہے کہ جو ایم پی اے میں لے ہیں ان کے کیسز ہے وہ شگر سنوائی کی جائے جلدی سنوائی کی جائے اس کرم میں جانے فردہ بار روڈویٹ کمچاریوں نے آج اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے خلاف زوردار پردشن کیا ہے دراصل روڈویٹ کلر کمچاریوں نے آج سرکار کی وعدہ خلافی کو لے کر ہاتھوں میں کالی پٹی باندھ کر زوردار پردشن کیا کمچاریوں کا آروپ ہے کہ سرکار نے نہ تو کمچاریوں کا پرموشن کیا ہے اور نہ ہی ماندے بھتا دیا ہے اسی کو لے کر آج تمام کلر کمچاریوں نے سرکار کے خلاف زوردار پردشن کیا ہے سرکار نے ان کی مانگے جلد نہیں مانی تو سرکار کے خلاف تمام کلر کمچاری عدیشت کالین ہرتال پر بیٹھ جائیں گے درود پردرشن میں ہمارے ہیڈکوارٹر کی اور ہمارے فیلڈ کے اوپیسوں کی سینیٹی الگ الگ کر رکھی ہے جس میں مکھالے میں جو بھرتی ہو رہے ہیں انہوں نے چار سال میں پرموشن ہے ہمارے پینتیس پینتیس سال ہوگے فیلڈ میں ان کلرکوں کی آج تک پرموشن نہیں ہے کلرک کے کلرک ہیں اور دوسرا کل ایک چیپ سیکرٹری کی طرف سے ایک سیڈیو پی میں آدیش جاری کیے ہیں کلرکوں کا پینتیس چار سو پر کوئی حق نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ تو صرف ایک ڈائری ڈسپیس کا کام کرتے ہیں جبکہ کلرک ایک نیچے سے لے کے اور اوپر تک سارا کام کرتا ہے کئی کوٹ میں جانا ہے کہ کوٹ کیس کی تیاری کرنی ہے کوئی پی فکششن کرنی ہے اور کسی کی کوئی انوساسنا تاتمہ کاربائی کی جانی ہے ساری اس میں کلرک کی پوری سبونی کا رہتی ہے جبکہ ادیکاری کے پاس تو صرف فائل جاتی ہے اس کو سمجھانے والا کلرک ہے بتانے والا کلرک ہے تو اس کر کے مطلب ہمارے کام کو بلکل نہ کھا رہا گیا ہے سر مہین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو آفیس میں کلریکل سٹاپ ہے اس کا ماندے جو ہے بہت ہی کم کیا ہوا ہے ان انیس سو چھاسی اور چھانمے سے پہلے جو پٹواری اور جی بی ٹی ٹیچر ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے آج ان کا ماندے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن ہمارے ساتھ پورا پورا سوتے نوے آر کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے سرکار کو کئی بار گیا پن کے مادیم سے بھی چیتایا ہے اور آج بھی سانتی پونٹ طریقے سے کالی پٹی باندگر کے ویروت پردشن کر رہے ہیں امروہ نگر پالکہ پرشت کے ادشاسی ادھکاری ڈاکٹر بیجش کمار سنگھ نے آج پرائیم ٹی وی سمغادتہ وینیت اگروال سے خاص بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ نگر پالکہ پرشت کی آئے بڑھانے کیلئے نگر پالکہ پرشت کے دوارہ کانٹ مارک پر سنچالید گوش علاہ میں پی 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 موڈل کا ایک پلانٹ لگایا گیا ہے جو پردش بھر میں پہلا پلانٹ ہے جس کا آج ڈی ام بی کے درپارٹی نے نکشن کیا ہے اور امروہ نگر پالکہ پرشت کی جم کا سرانہ کی ہے نمشکار امروہ نگر پالکہ پرشت کے ادشاسی ادھکاری ڈاکٹر بیجش کمار میرے ساتھ ہیں آج بات کریں گے ان سے امروہ کی نگر پالکہ کے دوارہ کچھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو امروہ کے لیے آتی حاصل سکھ ہیں جن کو آج ڈی ام بی کے درپارٹی نے بھی انڈرکشن کیا ہے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے کیا جا امروہ کے لیے خاص ہے اس پار جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہم جن پر ہیں بہت ساری گوشالہیں چل رہی ہیں گوشالہوں کو سسنیبل بنانے کے لیے انہیں ایک طرح سے سوال ام بی بنانے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ نگر پال کے امروہ دوارہ سٹارٹ کیا گیا ہے ایک ہماری جو گوشالہ ہے کانٹھ روڈ پہ ہے وہاں پہ حالی میں ہم لوگوں نے پہلا جو ہے پی پی مرڈل پہ جو ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے آدار پہ ایک کمپنی سے فرم شرمن کیا ہے اس کے طرح ورمی کم پوشٹ کا دس ٹی پیٹی کا ایک بڑا پڑا لگا جا رہا ہے جس میں کم سے کم چار یونٹ ہم لوگ اضطابط کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک مشین بھی ہم لوگ دوارہ مگائی گئی ہے جو گوبر سے جو ہے لکڑی بنانے کا کام کرتی ہے بیسکلی یہ لکڑیاں جو ہیں یا تو ہم بھٹوں میں دیں گے تاکہ کاربن کا اوتصارزن کم ہو سکے اور یا تو اس مقار کی لکڑیاں جو ہیں یا تو کوئی انتوشت میں ہیں اس میں ہوگی اور خاص کر ان لکڑیوں کا پریوگ جو ہے پر دوسروں کو کم کرنے کے لیے ہوگا بیسکلی اس کے لیے اس کے علاوہ ہم لوگ جو بھی چیزیں ہیں سب کو آلنائن لے کے جا رہے ہیں جو بھی آلنائن کمپنیاں اس پر ہمارے جو گوبر کے جو بائی پروڈیکٹ ہیں جیسے لکڑی ہو گئی آپ کے دیے ہو گئے دھوک کی اگربتی ہو گئی ونپن کمپوسٹ ہو گیا سب ہی چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک طریقے سے میں بتانا چاہوں گا یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اتر پردیس کا پہلا جو ہے وہ ہے گوشالہ ہے جسے پی پی موڈل پہ جو ہے پبلک پرائیوٹس موڈل کے آدھار پہ جو ہے سی ڈبلیپ کیا جا رہا ہے اور اس میں جلدگاری موڈدان نشن بھی کیا گیا تھا جس میں نردیس کیا گیا تھے کہ اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک ٹین سے ڈور بڑھانے کی بات ہے تو اس کو اب پوری طریقے سے پرچم لہرانے کے جیسا کام کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امروحہ نگرپالی کا پرشد اس بار پردیس میں کون سا استان پراب کرے گی بنیت اگربال پرائیم ٹی وی امروحہ اور یہ جلے میں ویدونہ کتوالی چھت میں دو سال پرانے دوزار اکیس کے دشکرم کے معاملے میں ای ڈی جی پاسکو منراز سنگھ نے اروپیوں کو فاسی قصہ سنائی ہے نیالیل میں اروپیوں پر پانچ لاکھ کا آردھنڈ بھی لگایا ہے وز دوزار اکیس میں ایک تین ورسی معصوم کے پتا نے گاؤں کے پریم نرش کے خلاف دشکرم کی ریپورٹ دچ کرائی تھی یہ معاملہ ویشیش نیادیش پاکسو منراز سنگھ کی کوٹ میں چل رہا تھا معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے منگلوار کو نیادیش نے ساکش اور گواہوں کے آدھار پر دوشی پائے جانے پر پریم نرش کو فانسی کی سزا سے ڈنڈت کیا ہے آردھ ڈنڈ میں سے آدھی دھنڈاشی پیڑی چکس سکی ہے ویہ کے لیے دینے کا نینہ سنائے گیا دوہزار اکیس کی یہ گھٹنا ہے دوہزار اکیس میں یہ مقدمہ بیجولہ دانہ میں بجی کرتے آیا لیہا تھا دھنڈوالی گاؤں پڑھتا ہے اس کے انترگرد یہ اب جب تو وہی رہتا ہے اور اس میں پیلتا ہے جو تین سال کی بچی وہ اس کے پڑوس کی رہنے والی تھی یہ اس کا پڑوس ہی تھا یہ اس کو بسکٹ دینے کے باہانے سے اپنے دوسرے اپنے جوجہ کے گھر میں لے جاتا ہے خبر علیگرد سے جہاں راشن ڈیلر کے چناؤں میں پھر ہنگامہ ہوا ہے اور چناؤں بھی چوتھی بار استھگیت ہو گیا گراملوں کا کہنا تھا کہ اس بار چناؤں استھگیت نہیں ہونا چاہیے پولیس نے بڑی مشکت سے اجکاریوں کو گاؤں سے باہر نکالا نگلا کے شیعہ میں شوموار کو راشن ڈیلر چناؤں ہونا تھا جس میں پان سمو، امنگ سمو، بھارت ماتا سمو، انتی سمو، تلسی سمو، اجالہ سمو ایوام گرامل کافی اکتت ہو گئے تھے پرشاسن کی اور سے سمو مہلاؤں کو پراتمک ودیالے کے اندر پرانگل میں بٹھا کر چناؤں کرایا نہ تھا گاؤں کے کافی لوگ پراتمک ودیالے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اجکاریوں نے گراملوں کو پراتمک ودیالے کے اندر نہیں آنے دیا ان کو شک تھا کہ اس بار ہنگامہ نہ ہو جائے جس کے بعد چناؤں استھگیت کرنے کا فیصلہ لیا گیا آج نڈلا کےشیا میں راشن ڈیلر کی چناؤں کے لیے ہم نے چوتھی بار رستاؤں کے لیے ڈیٹ دی تھی آج تیرہ فروری کی چوتھی بار بیٹھک ہم نے کروائی اس کی ادھیکشتہ ہمارے دوارہ ہی گرلی گی وہاں پر جب بیٹھک میں پانچ سمو جو نامت تھے نشان ادیشک کے لیٹر دوارہ پانچ سمو کو ہی راشن ڈیلر کا کوٹا دیا جائے پانچ میں سے دو سمو نے اپنا برستاؤں واپس لے لیا اور تین سمو رہے جن کو کوٹے کے لیے جنہوں نے برستاؤں کیا ان تین سمو کو جب بتایا گیا جس سمیں کہ یہ ایک گرام سبا کی کھلی بیٹھک ہے کھلی بیٹھک میں ان تین سمو دورہ برستاؤں دیا گیا ہے اور آپ کے دوارہ اوپن طریقے سے بوٹنگ کری جائے گی یہ بتاتے ہی مہلاؤں کے بیچ اور جو بھی لوگ تھے ان کے دوارہ اوبدرہ پیدا کیا گیا وہ بیٹھک اسی سمیں وہاں پر اتنا اوبدرہ ہو گیا کہ ہمیں بیٹھک وہاں پر نیرست کرنی پڑی فیروز آباد میں ہندو جاگران منچ اور ویرانگنا واہینی دوارہ تھانا دکشن چھے تھے اوے ہوتل جین مندر سہیت کا اس تھانوں پر ویلینٹائن ڈیک کے ویروت کو لے کر اب یہاں چلا گیا ہے اور نارے لگائے جایا رہے ہیں جہاں ملیں گے بابو سونا توڑ دیں گے کونہ کونہ درم بسیس کے لوگ گوں کے ساتھ میں ہمارے بچیاں ہمارے سماجی بچیاں جو ان کے دوارہ بہلائی گئی ہیں کچھ ہوتلوں میں روموں میں ریشترینٹوں میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ایسی سوچنا پر بیرانگنا کی بہلنوں نے ایک پیدل مارچ نکالتے ہوئے بھارت ماتا پارک گاندی پارک آرین اگر کچھ کوچنگ کلاسز ہیں ان کے باہر اور سروڑ ہوتے ہوئے کچھ ریشترینٹ ہیں ان کے جب چھاپی ماری کی جاگے چیک کیا کچھ ایسے سندھیج جوڑے پکڑے گئے جو باستی غلط تھے بچیاں ہیں ناجک بچیاں ہیں امرویں ان کی چوہٹا پندرہ سولہ سال ہیں ان کے گھر بالوں کو نہیں بتا تیکنہ وہاں جو غلط کام ہو رہے ہیں یہ بہت غلط ہے بیرانگنا بھائننی کی بہنوں نے آج بھروت پرسن کیا تھا ان کے ساتھ میں ہندو لڑا بچیاں کار کرتا ہے ان کے سپورت میں پیچھے کھڑے رہے ہیں تاکہ بہنوں کے ساتھ میں آج نے کوئی بیٹی آگے بچی میزی یا بس سلوک بھی نہ کریں یہ ماننا ہے کہ دیکھیں سوطنطہ کی آجادی تو سب کو ہے کوئی بیوکتی کچھ بھی کر سکتا ہے آجاد ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ دن دیوست ایسے مانے جاتے ہیں جو ہم بہن بیٹیوں کے لیے بھائیوں کے لیے سوا بیوان کا دیویاس ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ ایک دن یاد کر کے منع سکتے ہیں اس لیے ہم لوگوں نے پیدل مارچ نکالا اور ہم لوگوں نے بہن بیٹیوں کو سمجھایا اور جہاں تک کہ گھر والوں کو سوچنا نہیں دی ہے کیونکہ اس سے سماجر میں غلط سوچنا جائے گی کہ ہماری بچی وہاں پکڑی گئی تو اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ہدایت دے کر ہی چھوڑ دیو ہردوی میں نہر ویباق کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے رجبہے کے فٹ جانے سے ویدیالے سہید سموچا گاؤں پانی کی چپیٹ میں آگیا ہے لگاتار رجبہے کے بے جانے سے پانی سے سکول میں پڑھنے والے نو نحالوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لابا لب بھرے پانی سے گجر کا نو نحالوں کو سکول میں پڑھنے جانا پڑ رہا ہے بتا دیں کہ ٹنڈیاوا بلاک کے اچھ پراتمی ویدیالے میں رجبہے کا پانی بھر گیا ہے سنبھل میں سرکار گامیٹ چھت میں گرام پنچائد سچوالے بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے کچھ گرام پدھان گرام پنچائد ادھکاری سچوالے کے پیلا ایٹ اور گھٹیا سامنگری کا استعمال کر کے سرکار کا پیسہ ہڑا پڑ رہے ہیں سچوالے میں کڑورتہ پورک سامنگری نہیں لگا جا رہی ہے گرام پنچائد ایچولی میں جن سوا کیند کا نرمان ہو رہا ہے جس کی شکایت گرامیڑوں نے بلاک اس طرح پر کیا ہے دیکھئے جو پنچائد دھون نرمان کی بات ہے اب ہمارے جنپد میں تین سو ساٹھ پنچائد دھون نئے بنائے جانے تھے اس میں تین سو بامان پنچائد دھون ہمارے پونڈ ہو گئے ہیں آٹھ پنچائد دھون ایسے ہیں جہاں پہ اگر نرمان کارے چل رہا ہے تو اس پنچائد دھون میں جو ایش ایت ملی ہے کہ یہاں پہ نمد بنوانتار کی سامنگری کا پیوک کیا جا رہا ہے اس کی جانچ ہم ایڈیا بنچائد سے کرا رہے ہیں جانچ ریپورٹ ڈی ایسے ہیں گازیاباد کے انڈی آر اف بٹالین میں نئی دلی ایمز کے سیوگ سے میگا رکڈان شیویر لگایا گیا ہے وہیں اس شیویر کو اکھل راستی ارویدی سنستان میں رکڈان کی ویبادہ دش ڈاکٹر پونم کوشک کے نتوت میں گازیاباد انڈی آر اف بٹالین کے کیمپ پریسن میں لگایا گیا رکڈان شیویر کا ادھگاٹن انڈی آر اف ڈی آئی جی منوز یادو ڈی آئی جی گمبیر سنگھ چوہان کمانڈنٹ پرمین کمار تیواری ڈاکٹر پونم کوشک ایمز اچوڈی اور ڈاکٹر عجیت موہن چیف میڈگر لدکاری نے دی پرجلیت کر کیا ہے گازیاباد میں آٹھوی بٹالین انڈی آر اف عجیت رکڈان شیویر میں کل ایک سو پینسٹ انڈی آر اف ریسکیورز نے رکڈان کیا ہے جس میں ڈی آئی جی گمبیر سنگھ چوہان کمانڈنٹ پرمین کمار تیواری کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مراری اور عجیت موہن سی ایمو نے بھی رکڈان کر جوانوں کی حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رکڈان کرنے کے لیے آوان بھی کیا انڈی آر ایف نے لنگ بینگ کیا ہے ایمز بے کی جو ایچوڈی ڈاکٹر کھونم ہے وہ اپنے سکاپ کے ساتھ یہاں پر ڈی آر ایف گذیابد کے پر آئی ہو ہیں ڈی آر ایف پر سال کی طرح اور الگ لگ انٹرول میں ڈی آر ایف دونیشن کیاپ کرتا رہتا ہے آج بھی جو ہے ہمارے لئے 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 بار انڈر سکسٹی پائیڈ ڈی آر ایف دونیشن کیا رہے ہیں یہ بہت اچھا جو ہے ساماجی کار ہے ہردوئی کے کتوالی شہر علاقے میں باون روڈ اسٹیت کشف کنج گیسٹ ہاؤس میں مانسک روپ سے بیمار یوک گائب ہو گیا ہے جنکاری کے مطاوق یوک تلک سامارو میں پرجنوں کے ساتھ شامل ہونے گیا تھا وہی پرجنوں کے یوک کے گائب ہونے کی سوچنا پولیس کو دی ہے اس کا نام بیر وادر ہوستی ہے یہ بارہ طریقی رات میں گائب ہو گیا تلک میں آیا تھا ماؤن چنگی سے ہمارے چچھرے بھائی کے رات میں تلک میں آیا تھا تو ماؤن چنگی سے وہاں سے گائب ہو گیا کب سے گائب ہیں یہ بارہ طریقی رات سے گم ہو گیا گئی گازیباد کے اندرہ پروم تھانا چھت کے وسندرہ میں ایک مائلہ سے چین سنیچنگ کی گھٹنا کا سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے بتا دیں کی بے خوف طریقے سے بائیک سوار دو بدماشوں نے مائلہ سے سریعام سنیچنگ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے وہی سنیچنگ کے دوران مائلہ سڑک پر گر گئی اور بائیک سوار مائلہ کی چین سنیچنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے جنکاری کے مطابق پیڑت مائلہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور بدماشوں کی تلاش شروع کر دی ہے سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ایک ویڈیو کے سندر میں عوغت کرانا ہے کہ دنان تیرہ فروری کو وسندرہ سیکٹر نو میں رہنے والی مائلہ کے ساتھ چین سنیچنگ کی گھٹنا کاریت کی گئی تھی تتکال اندرہ پرم تھانے پر مقدمہ پنجی کر لیا گیا ہے ساتھ ہی اس گھٹنا کے جلد کھلاسے کے لیے سویدھار نگر میں کوٹے دار کی دبنگئی کا معاملہ سامنے آئے جس کو لے کر گراملوں نے کوٹے دار پوریتا سنگھ پر کوٹا نہ باٹنے اور کوٹے دار کے پتی ویویک سنگھ پر دبنگئی کرنے کا عروپ لگایا ہے ساتھی کوٹا نیرسٹ کرنے کی مانگ کی گراملوں نے بتایا کہ کوٹے دار ہم لوگ کو راشن نہیں دیتے ہیں اور راشن دینے کی بات پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے اس سمبت میں کوٹے دار کے خلاف گراملوں نے جلہ ادھکاری کی شکایت پر لکھ کر کوٹے دار کے خلاف جانچ کی مانگ کی تھی راسن میں تھادلے باجی کرتے ہیں راسن کبھی بھی ٹائمز دیتے بھی نہیں ہیں اگر اٹھا دو بر لگواتے ہیں دیتے ہیں ایک بار گاہوالوں کو اور ہم کو تو واسطہ کے لوگ پیسہ دیئے ہیں اور کبھی کبھار وہ ہمارا ہمیں گھر خدا گھوالے ہی راسن کا معاملہ یہی ہے گھر پہ ایک بار آموری لگوالیتے ہیں لینے جاؤ تو پھر کہتے ہیں لگاؤ جو پوچھو کہ گھر والا لگوائے تو راسن دو کہتے ہیں وہ تو تو کائنسیل ہو گیا کبھی چٹھی لکھ کے دیتے ہیں گھر پہ دکان پہ لگواتے ہیں پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہو دومریہ گنج کیسے جاؤ گے کرم سنکھیا لکھ کے دیتے ہیں دومریہ گنج جانے کا راستہ بتاتے ہیں اپنے نیتا گیری ستہ کے باداولت کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں ایک سن لو تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دوں گا کیا کر لوگی جو کھڑوانا مروا دینا گروہ دینا جو کندہ ہو کلے اپنے مرجی کے چلا رہے ہیں جب ان کا مرجی کہتا ہے کبھی دو چار مہینہ چھ مہینہ دس مہینے پہ تو پیسہ دے دیے سو ڈیر سو جو مرجی گھر کا اور پلوار کا انگلی لگ جاتا ہے گھر پہ لگوان کے عورت لڑکوں سے اور پیسہ دے جاتے ہیں راسن کا کوئی نامی نہیں ہے بات صحیح ہے سب اس میں جو ہے ہم موٹھا رسط کروا لیتے ہیں اور بات میں یہ کہتے ہیں کہ آنے جو پھر ملے گا راسن پھر وہ جبت ہو جاتا ہے پہنے دو مہینہ تین مہینے کے بعد ایک بات دے دیے اور پھر اس کے بعد ایسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سال میں جو ہے تین چار بار ایک سا راسن ملتا ہے بات اس راسن نہیں 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 ملتا ہے اتنی بڑی ستا ہے کہ جب سے یہاں ڈومریہ گینج میں راکبیندر سن بیدھائیب تھے تب سے یہ جب جستی اپنے ایک آدمی کو جو ہے کوٹا دلاؤیا جس کا نام پونیتا سن ہے اور جب سے وہ کوٹا لیا کریب 6 سال ہو گیا آج تک ایک دانا اناج نہیں دیا گریبوں کو گریبوں پاس کھیت نہیں ہے جو ان کا ہے وہ ہی کسی کو لے کر لے کر کے پیسہ ایسا دے دیتے ہیں دو چار مہنے بعد نہیں پہ اناج تک نہیں دیتے آتا ہے قریب کرونوں کا مکان لیا ہے لخنوم جمیل لے لیا ہے یہاں جمیل لے لیا ہے بستیم جمیل لیا ہے بھٹھا والوں کو بیانچ پر پیسہ دیتے ہیں باقی گریبوں کا خون چوز کر کے اور اپنا فیٹ اگدم بھر لی ایسا ہی ایک شکایت پرات نمبر دل میں پاس آیا تھا جس کے درم میں میں نے دیارو اور بھائی پسکرار کی سنگی مکٹیز کی تھی وہ نے چارج کیا ہوں جیسے ہی ہم نے ریپورٹ خبر ہردوئی سے جہاں بلگرام تحصیل چھت کے بلگرام ہردوئی مارک پر اس سمیق ہڑکم بچ گیا ہے جب الپی جی سلنڈر سے بھرے واہن میں آگ لگ گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرار روپ دھاران کر لیا اور روڈ پر آواگمن بند ہو گیا گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے ہی فائر بگیٹ کی گاڑی نے آگ پر کابو پایا اور چالک موقع سے فرار ہو گیا ہے وہیں اپنی رشک گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد تتکال موقع پر پہنچ کر ٹیم کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا اور آواگمن شروع کرائے گیا ہردوئی میں دبنگوں کی گنڈائی کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے پنچ دیورا تھانا کے اننگپور نیوازی دھرمین سنگھ نے بتایا کہ گاؤں کے ہی دبنگ مانو سنگھ بھوپین سنگھ کو گولی گالی گلوچ سے منع کیا گیا جس پر نراز دبنگوں نے فائرنگ کر جان سے ماننے کی کوشش کری دبنگوں نے بندوق کی نال اور کھوکے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے پڑھٹ کے تھانے میں دبنگوں کے خلاف مقرمہ درج کرا کر نیائے کی کوہا لگائی گئی دبنگ پر گاؤں میں درمیندر کمار سنگھ ہے وہ اپنے دروازے پہ تھے وہاں پہ دو لوگ آئے ایک کنام اٹھے اندر اور دوسرے کنام مولنو سنگھ انہوں نے ہوای پھائر کیا جو کہ اس کی نال ٹوٹ کے گیر بھی گئی وہاں موقع سے بنامت بھی ہوئی ہے اور ان کا بباد یہ تھا کہ اٹھے گی سے موٹر سائیکل وہ لوگ کلا رہے تھے درمین سنگھ نے اپتی کی تھی اسی پہ پھائر کیا تھا پیاغ راج کے اتھر مدر چھتر سانسکتی کیندر میں تین دوسری کارشالہ کا دیویانگ کوشل پردسنی کا اوجن دیویانگ جن شاشکتی کرن ویواغ نے کیا ہے جرادکاری نے دی پردسلیت کر کارکم کا شوبارم کیا کارشالہ میں پردس کے سبی جلوں منڈلوں سے ویشیش پرتبہ وان دیویانگ جنوں کا پرتبہ کیا گیا ہے اور اپنے نرمیت اتفادوں کو بکری کے لیے رکھا گیا کتر پیدس میں کائکرم کا اوجن کے مادیم سے دیویانگ کو آدمی بنانے کی پھیل کی جا رہی ہے ابھی اتکرشت کار کریں گے اس میں چاہے وہ اسٹال ہو چاہے وہ پینٹنگ ہو چاہے وہ مائم شو ہو چاہے لگو ناٹی کا ہو نرتے ہو گایاں ہو پرتیک شینی میں الگ الگ پروسکار کی وفستہ کی گئی ہے اور یہاں جو اتپاد پردرشت کیے گئے ہیں وہ اتیانت اتکرشت ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس سے دیویانگ جنوں کو ایک پلیٹ فارم اپلپد ہوگا جس سے کہ وہ اپنے اتپادوں کو جنتا ہے تو پردرشت کر سکے ایوام اس سے آدم نربھر بن سکے سنبھل کے پواسہ وکاس خند میں گرام پنچائتوں کے وکاس کاریوں میں گڑوٹا پوروک سمگری کا اپیو کیا جا رہا ہے گرامیڑوں نے کہا کہ ادھکاریوں کی ملی بھگت سے گرام پردھان نرمان کاریوں میں گھٹیا سمگری لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی پی آر او شاہید حسین سے ماملے کی شکایت کی گئی تھی پر ڈی پی آر او نے آجکاریوں کا پکش لے کر ماملے کو درکنار کر رفا دفا کر دیا دیکھئے جو پنچائتوں نرمان کی بات ہے اب ہمارے جنپت میں تین سو ساٹھ پنچائتوں نئے بنائے جانے تھے اس میں تین سو بامان پنچائتوں ہمارے پونڈ ہو گئے ہیں آٹھ پنچائتوں ایسے ہیں جہاں پر اگر نرمان کاری چل رہا ہے نمر گونوانتا کی سامگری کا پیو کیا جا رہا ہے اس کی چانچ ہم ایڈیا بنچائت سے کرا رہے ہیں چانچ ریپورٹ جیسے آئے گی اس پر کاروی کریں فلاہ اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار